فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چک کرا کہ سوسائٹی کہاں پہنچی ہے تمہیں چاہتے ہیں ایک پھر ایک جنگل میں جیسے پاکا تیتوشوک اک پہوال پہوالی سوچ نہ پتا یکوشو فاروق آزم کے نزدیک دمز ہے بایا بواز ہے بسوس مسافیہ بسوس صاحب جو کارتو دوات میں دیتا ہے صاحب جو کارتو دوات میں دیتا ہے صاحب جو شنمی مالک شو مزینہ شریف اسماز تمسین اجاز وارای کس کا ناکہ وہ دوات کریتا ہے لہذا بہت نہیں کریتا فاروق آزمان فرموز تلکر بیار آخر چیز تاسمشی صدف آئی دی میں چھپ آئی دی آخ ساوش کنس میں مجھے بہنچ پونس صاحب انہیں پونس میں بہنچ ساوش بکار تمس دوات بچمپانی ساوشوں دوات مجھے دودھ ملے گا تو ان کو پیسہ ملے گا پاتا ساکت سا ملک آگر ساوش ساوش کود گئے سکھے رامہون بیڑیا تو کھاتا ہی رہتا ہے یہ شکر شو جواب جبن ایم اس وقت پتا ہے شو فاروق آزم جناب بو ازاز بو ازاز ملک اس وقت ساوش کھے رامہون لیکن اس پیٹر ملک میں پوچھان چاہتا ہے ایم اس کا جواب دیم پر فاروق آزم نے کہا الحمدللہ یہ سایم الحمدللہ کرو ہم اس کو شاک یوں کو سا ایم کیا اس کو الہمدللہ گرز یہ کہ دور وہ ہے جس میں ہر انسان کی کوشش سے پیسہ زیادہ سے زیادہ آئے حلال آئے یا حرام آئے اس کے پروانے ہم اس پیشنگوئیش ہے جناب رسولی اکرم صلی اللہ ہر انسان چک کرے آپ کے بعد جو دولت ہے وہ کیسے ہیں دکاندار کریں بار بار چک میان بیزنس کیش ہے آتما مسکن جائے فراد آپ اس قسم کری تو غلط چیز کنن کیا اس فرمو جناب رسولی اکرم صلی اللہ اکھ بزنس میں انچوں سو اس قیامت دور نبی انسیت ہے ایک بزنس کرنے والا وہ ہے جو قیامر کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا دنیا میں بزنس میں انہوں کا اتنا اونچہ مقام کون دے گا تمہیں وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سچائی دیانت داری کے ساتھ بزنس کرنے والا بزنس میں ان قیامر کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا بخاری میں حدیث ہے امانت دیانت بغیر ملاوٹ صحیح ریٹ کرت بزنس کرنے والا ہے اس قیامت دور یا نبیوں کے ساتھ ہوگا یا صدیقوں کے ساتھ ہوگا یا شہیدوں کے ساتھ ہوگا سوئر میں سامرہ پر گئے صالحین تو ان تذکر ہے آونا آمدہ کو عام صالحین سے زیادہ اونچہ مقام اس بزنس میں ان کا ہے لیکن دیم حدیث پاک چاہتا تو فرمو بزنس کرنے والے سارے جہنم میں جائیں گے اللہ منبرہ مگر بچان تم ہر بزنس میں میٹر لگا کے دیکھے کہ میں آمدہ نہیں عشاء حلال کیا حرام